چوبیس کو دماتے مست کلندر تحریک انصاف کیسے احتجاج کرے گی سارا منصوبہ سامنے آ گیا تحریک انصاف کے رہنوان اسد کیسر نے کہا ہے کہ چوبیس نومبر کے احتجاج کے لیے ہم نے حکمت اعملی تبدیل کر لی ہے سوابی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پشاور مردان چارسدہ اور نوشہرہ کے کارکنان سوابی سے اسلامباد جائیں گے اور باقی اصلاح کے کارکنان مختلف روٹس اسلامباد کی طرف مارچ کرے گے اسد کیسر نے کہا کہ علی امین گنٹاپور کے ساتھ مذاکرات کے لیے رابطہ ہوا ہے اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ بانی پی ٹی آئی نے علی امین گنٹاپور کو مذاکرات کی اجازت دی ہے انہوں نے کہا کہ اب دیکھنا ہے کہ حکومت کتنی سنجیدی سے اس ایجنڈے کو آگے بڑھاتی ہے آپ ہمیں دیوار سے لگائیں گے تو احتجاج کے علاوہ ہمارے پاس کون سا راستہ ہے پی ٹی آئی رہنما نے کہا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ملک میں بلکل استحقام آنا چاہیے اور اس وقت لا اینٹ آرڈر کے چیلنجز کا سامنا ہے اسد کیسر نے کہا کہ بشرا بی بی غیر سیاسی ہے جو حکوم اور ہدایات ملتی ہیں وہ صرف اور صرف بانی پی ٹی آئی سے ملتی ہیں موسیقی